السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے تمام بہنوں کا اللہ سے دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں بنا رہی ہوں کسٹر فروٹ ٹرائفل بڑی سمپل سی ایزی سی ریسپی ہے اس میں صرف فروٹ شامل کروں گی میں اور کیک مطلب کہ یہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ بھی یہ مٹھا کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو میں چیزیں شامل کر رہی ہوں وہ دونوں انکل کے فائدے مند ہیں اس میں کیوی ہے اور سٹروبری ہے سٹروبری میں سٹروبری جو ہے نا شوگر کے مریضوں کے لیے کافی فائدے مند ہیں اس میں آئیڈن بھی ہے کیٹشم بھی ہے اور بہت سے اس میں اللہ تعالی نے ویٹمان رکھے ہیں اور میرے پاس کیوی ہے کیوی جو ہے کولیسٹرول کے جو پیشنٹ ہیں ان کو اس کا استعمال کرنا چاہیے کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور ویٹ لوس میں بھی کافی مددگار ہے اچھا جی تو آج کی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے پھر لائٹ چلی گئی خیر سب سے پہلے ہم جیلی کو تیار کریں گے ایک کپ میں نے پانی لیا ہے جو میں نے پین میں گرم کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پانی جو ہے میں نے ایک کپ اس میں شامل کیا ہے بٹ جو ہے لبے پہ تو دو کپ ہے پر میں ایک کپ ہی شامل کرتی ہوں اب جیسے ہی پانی گرم ہو آپ اس میں جیلی پاورڈر ڈال دیں تو اس مکسچر کو آپ مکس کر لیں تو فٹا فٹ سے یہ جیلی جو ہے بڑی ایزی سی ریسپی ہے تیار ہو جاتی ہے اور بچے بہت خوشی سے اسے کھاتے ہیں چھا جی جب تک یہ جیلی کو ہم تیار کرتے ہیں پھر اسے تھنڈا کرتے ہیں تو جزار بھی کرتے ہیں پتبار کرتے ہیں جی تو جیلی ہو چکی ہے ریڈی ابھی ہم اسے تھنڈا کریں گے رون ٹمپریچر پہ پھر اس کے بعد ہم اسے فریج میں رکھیں گے تو ایک لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اسے ہم پہلے اچھے سے بوائل کریں گے تو چلیں دی سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دودھ بوائل ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک کب چینی شامل کر دوں گی ایک کب دودھ میں میں نے چار سمجھ جو ہیں کسٹر پاورٹ کے وہ مکس کر لیے ہیں تو اب میں اسے اس میں شامل کر دوں گی اسے کب چینی شامل کر دیں گے اب پانچ منٹ تک ہم اسے اچھے سے کوک کریں گے اور مجھے یہ کسٹر چاہیے تو اس کی میں نے کسٹر پاورٹ زیادہ ڈالا ہے کیونکہ یہ جو ڈیزرٹ ہے اس میں کسٹر ٹھیک ہونا چاہیے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ٹھیک کسٹر نہیں اچھا لگتا تو آپ کسٹر پاورٹ کا استعمال تھوڑا کام کر لیں تو بس اب اسے ہم پانچ منٹ تک اچھے سے کوک کرتے رہیں گے اور انتظار کرتے ہیں ساتھا تستغبار کرتے ہیں جی تو پانچ منٹ میں کسٹر جو ہمارا اچھے سے کوک ہو چکا ہے تک سا اور آپ پیسٹر کر لیے کریں کہ اس میں جو کچھا پان ہے وہ کسٹر پاورٹ کا وہ بلکل نہیں آئے تو جی اب میں اسے تھنڈا کرتی ہوں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پیسٹ کے بعد ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے تو تب تک ہم انگزار کرتے ہیں جی تو کسٹر اور جیلی ہو چکے ہیں تھنڈے اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کریں گے تو سب سے پہرے ہم نیچے لیئر لگائیں گے کیک کی چاہے آپ اسے یوں کرش کر کے ڈالنے بچے بڑی پسند کرتے ہیں اور بچوں کے لیے ابھی بہت فائدہ مند ہے اور آپ بچوں کو لادمی بنا کے ٹرائے کریں چیک کروائیں بچے پسند کریں گے بچوں کا میٹھا تو ایسے بھی فیوریٹ ہوتا ہے اچھا جی یہ ہم نے لیڑ لگا دی کیک کی اس کے بعد ہم کیوی کو سیٹ کریں گے بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے کیوی کا کھٹا میٹھا سا جیسے سٹروبری کا ٹیسٹ ہوتا ہے جن لوگوں سے نہیں کھائے جاتی سٹور بھی زیادہ کھٹی لگتی ہے وہ تھوڑا سا اس میں شوکر پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اچھا جی اس طریقے سے ہم سائٹوں پہ یہ کیوی لگا دیں گے اور پھر ہم اس پہ لیڑ لگائیں گے کسٹر کی روم ٹمپریچر پہ ہم نے کسٹر کو تھنڈا کر لیا ہے اس کے بعد ہم اسے کچھ ٹائم پریچ میں رکھیں گے اور بڑا مزے کا یہ ڈیزرٹ ٹھنڈا ٹھنڈا ٹیار رمضان میں بھی بیسے یہ بنائیں بچوں کو کھلائیں خود بھی کھائیں زیادہ سپائسی چیزیں رمضان میں نہیں کھائیں ایک لیڑ ہم لگا چکے ہیں اس کی کسٹر کی اور اب میں اس پہ ایک لیڑ لگاؤں گی جیلی کی جیلی جو ہے وہ ہو چکی تھی جم چکی تھی تو میں نے اب اس کی جو کیوبس ہاں کٹ کر گیا جیسے کریسٹل کی طرح جیلی بھی بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں اگر آپ نے کچھ بھی کھانا ہو تو پھر پیک کریم نہ لگ کریں ملک پیک کریم کا جو استعمال ہے نا زیادہ وہ بھی اس کے لیے اچھا نہیں ہے بچوں کے لیے تو فائدہ مند ہے پر بھڑوں کے لیے نہیں کیونکہ ہم لوگ ہارڈ ورکنگ تو اتنی کرتے نہیں وہ پھر ایسی اتنی ایسی ملائیاں اور چکن کھڑائیاں وغیرہ کھان گے جب آپ لوگ پھر آپ کو لازمی بیڈ پریشر کا مسئلہ ہو جائے گا اچھا جی ایک لیڑ میں نے اس پہ جیلی کی لگا دی ہے تو اب اس پہ پھر میں ایک کسٹڑ کی لیے لگاؤں گی اس طریقے سے ایک اورڈیر لگا کے اب میں اس پہ ڈال دوں گی جو میں نے کیوی کو کٹ کر کے رکھ رہا تھا اور سٹروبری کو سٹروبری میں میں نے ون ٹی سپون شوگر پاوڈر جو ہے وہ شامل کر دیا تھا تھا کہ اس کی جو کھٹاس ہے وہ کم ہو جائے کیونکہ بچے جو ہیں وہ اتنی کھٹی ذہن مشکل سے ہی کھاتے ہیں کیوی بھی آل ریڈی کھٹی ہے اور سٹروبری بھی آپ کو پتا ہے کھٹی ہوتی ہے آپ بنانا ڈال سکتے ہیں ایپل بھی پاپیتا بھی اور جو بھی آپ ڈالنا چاہیے ان میں ڈال سکتے ہیں میں نے صرف یہ سٹروبری کیوی کے آج بنایا ہے اور یہ پھر میں بتا دوں کہ یہ شوگر کے جو پیشن ہیں ہم کے لئے یہ دونوں فروڈ بہت ہی فائدہ مند ہے کھٹی سپور کے پیشن ہم کے لئے بھی فائدہ مند ہیں اچھا جی جناب تو یہ ٹرائفل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ایک اس کے اوپر گلاس میں پھر لیئر لگاؤں گی پھر باقی کی ڈیگریشن میں ساتھ میں آپ کی شیئر کروں گی تو الحمدللہ جو فروڈ ٹرائفل کی جو میری ریسپی تھی وہ ہو چکی ہے ریڈی یہ ہے اس کی فائنل لک آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں رکھیں یاد خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں فیمان اللہ